وَبِوَجْهِ الْقَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلزِلُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَا نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيمِ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَطَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعْلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمِ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَمْ حَسِبْتُمْ اَن تَدْخُلُ الْجَنَّتَ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ حالانکہ تم پر حالات نہیں گزرے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے مَسَدْهُمُ الْبَأْسَاؤ چھوہ ان کو یا پہنچی ان کو تکلیف وَذَرْرَا وَرْسَخْتِ وَذُلْزِلُوا اور وہ جھنجھوڑے گئے حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَاہُ مَتَا نَصْرُ اللَّهِ یہاں تک کہ پکار اٹھے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے مَتَا نَصْرُ اللَّهِ کب آئے گی اللہ کی مدد بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں قُل کہہ دیجئے مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ جتنے بھی یا جو بھی تم خرج کرو کوئی مال فَلِلْوَالِدَيْنَ پس والدین پر وَلْاقْرَبِينَ اور رشتہ داروں پر وَلْيَتَامَ اور يَتِيموں پر وَلْمَسَاقِينَ اور مُخْتَاجوں پر وَبْنِ السَّبِيلِ اور مصافروں پر وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو بھی تم کرتے ہو کوئی بھی نیکی فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ اس نیکی کو خوب جانتا ہے قرآنِ کریم کی آیاتِ مُبَارْكَ اور ان کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے اس پہلی آیت کے شانِ نزول کے متعلق دو واقعات ہیں پہلا واقعہ جنگِ احضاب کہ جب بہت سارے کافروں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا یہ عملہ ایسا ہی سمجھیں جس طرح آپ نے دیکھے تھے نیٹو کے حملے افغانستان پر اسی طرح سارے کافر اکٹھے تھے اور سب نے مل کر مدینہ منورہ پر حلہ بولا احضاب حضب کی جمعہ ہے حضب کہتے ہیں ایک جماعت کو اور احضاب بہت ساری جماعتیں اس کو غزبہ خندق بھی کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے جس طرح فارس کے اندر خند کے کھو دی جاتی تھی خند کے کھوڑ کر ان کے اندر آگ بھار دی تھی تاکہ وہ پھلانک کر مدینہ کے اندر داخل نہ ہو سکے آج بھی جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں میں جب پہلے عمرے میں گیا تھا اب تو انہوں نے وہ آثار نشانات ختم کر دی ہیں مجھے جو میرے وہاں لے جانے والے تھے ہمارے دوست احباب وہ جب لے کر گئے تو وہاں سبہ مساجد میں ایک مسجد تھی مسجد مسترات جن میں شہدان نے آرام کیا تھا وہاں بہت سارے مسلح پڑے ہوئے تھے نوافل بھی پڑے اور اسی مسجد کے ساتھ وہی خندق جو نبی علیہ السلام اور صحابہ نے کھو دی تھی اس خندق کے نشانات نظر آ رہے تھے اور وہ خندق میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی اب اس کے آثار نظر نہیں آتے کیونکہ وہ سبہ مساجد ساری ایک کر دی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے تو بہرحال یہ خندق غزوہ خندق غزوہ احضاب اس میں چونکہ مسلمان مدینہ منورہ سے آئے ہوئے تھے اور اسی طرح ان کے حالات اس طرح تھے اس جنگ کے اندر بھی مسلمانوں نے یہ جملے کہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی کس وقت آئے گی یعنی جب آدمی تنگ آ جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں یار کتھ ہے اللہ دی مدد کدوں آسی کڑے ویلے آسی اللہ اکبر بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ واقعہ یہ آیات غزوہ احض کے متعلق نازل ہوئی ہیں غزوہ احض میں پہلے مسلمان چونکہ اللہ پاک نے ان کے کامیابی دی اور دوبارہ جو مسلمان اوپر درے پر تھے وہ نیچے آئے کافروں نے دوبارہ حملہ کیا مسلمان شہید ہوئے خطاکہ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت حمزہ کی لاش حضور علیہ السلام نے اپنے چچا سگے چچا کی لاش ٹکڑے ایک کپڑے کے اندر باندے ہیں ٹارٹ کے اندر اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا کو اپنے گھر کے پاس ہجرے کے پاس یہ جنت البقی کے کبرستان کے اندر وہاں دفن کروں گا تو جب یہ لے کر روانہ ہونے لگے تو اہد کے پہاڑوں سے آواز آنی شروع ہوگی اہد چیخیں مار مار کر رونے لگ گیا کہ اللہ کے رسول اپنے چچا کو مت لے کر جائیں ورنہ میں پھٹ جاؤں گا اور ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا حضور علیہ السلام نے اہد کے دامن میں آج بھی وہ کبر ہم نے دیکھی ہے اللہ آپ کو بھی زیارت نصیب فرمائے میدان اہد میں آپ جائیں تو وہاں حضرت حمزہ کی کبر نظر آتی آگئے دیوار لگی ہوئی ہے دیوار سے آپ سر اوپر کر کے اندر شہدہ کی کبریں وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر ہے تو بہرحال مسلمان جیتی ہو جائیں گا ہار گئے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے اور زخمی آلت کے اندر آپ نے بھی پہاڑ کی طرف جب رخ کیا تو پہاڑ نے آپ کو پناہ دے دی سنگلاق پتھر ہے میں وہاں بھی گیا ہوں وہاں ایک بہت بڑا غار ہے اور غار کے اندر پتھر کا اس طرح ممبر بنا ہوئے وہ پتھر پیچھے ہٹا اور نبی علیہ السلام کے لئے ممبر اور کرسی بن گئی میں اس غار کے اندر بھی گیا ہوں اللہ آپ کو بھی لے جائے اب تو انہوں نے وہاں دیوار لگا دی ہے لیکن اس محراب کو جب یہاں تک دیوار لگا دیں تو دیوار کے اوپر سے اندر پھلان کر آدمی جا سکتا ہے باری آدمی نہیں جا سکتا تو بارال مجھے انہوں نے اٹھایا تو میں جمپ لگا کے اندر چلا گیا اندر اس کرسی پر تو میں نہیں بیٹھا میں نے کہا حضور علیہ السلام بیٹھیں تو میں نیچے بیٹھا اور میں نے اس پر ہاتھ لگائے میں نے کہا یہ اوریجنل اسی طرح موجود ہے یہ پتھر ان میں تو تبدیلی نہیں آئی ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہوں گے تو تھوڑی دیر کے بعد چند لمحے گزرے نہ اللہ کی قسم ان پتھروں سے خوشبو کی فواریں اٹھ رہی تھی آج بھی آپ جائے وہاں وہاں چونکہ بکرییں بھی اندر چلی جاتی ہیں چھلانگ لگا کے تو وہاں بکریوں کی مہنگنیاں بھی پڑی ہوئی ہیں لیکن آج بھی اگر آپ بہا جائے اللہ کی قسم ایسی خوشبو میرے پاس قرآن کھلا ہوا ہے مسلح رسول پہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں نہ میں نے پہلے کبھی ایسی خوشبو سوں گی ہے نہ شاید آئندہ بھی زندگی میں نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی عجیب و غریب قسم کی بدل بدل کے خوشبو آ رہی تھی چونکہ وہاں حضور علیہ السلام کے پسینے کے کترات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون کے کترات گرے ہوں گے تو حضور علیہ السلام اس غار کے اندر اور وہ غار اس طرح نظر آ رہا ہے جس طرح میں اس محراب کے اندر ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور یہ پوری مسجد اس کے سامنے ہو اور حضور علیہ السلام اس غار سے پورے لشکر کی کمان فرما رہے تھے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیات اسموں کے پر بھی شاید ان کا سینہ نزول وہ ہے کہ جب وہاں صحابہ اکرام کی یہ حالت ہوگی صحابہ اکرام شہید ہوگے حضور علیہ السلام وہاں اس پہاڑ کے دامن میں جب تشریف لے گے اس وقت بھی شاید یہ پکار ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرما دی کیا شاہ نے کیا وہ دور تھا کیا مبارک لوگ تھے صحابہ اکرام کہ جو اترتے ہوئے قرآن کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اپنی آنکھوں سے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی آیات کے اندر ان لوگوں کی تسلی کے لیے اللہ نے قرآن اتار کر پروردہ گار عالم نے ان کو تسلی دے دی اب دیکھئے فرمایا اے مسلمانوں اے نبی کے صحابہ کیا تم گمعان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہوگے حالانکہ تم پر حالات نہیں گزرے ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے ان کو بھی چھوا تنگی نے بعض کے تنگی کون سی تنگی فرمایا ان کے مال لے لیے اولادیں لے لی اللہ پاک نے ان کا مال تلف کر دیا اللہ فرماتے ہیں ان کو جانی تکلیب بھی پہنچی مالی تنگی بھی آئی وزلزلو اور وہ جنجوڑے گے حتی یقول الرسول یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھے کیا پکار اٹھے اتنا جنجوڑا اتنا جنجوڑا اتنی سختی آئی اتنی تکلیفوں کے اندر مفتلا ہوئے حتی یقول الرسول والذین آمنو ماہ یہاں تک کہ رسول اللہ بھی اور ان کے ساتھ جو رسول اللہ پر ایمان لائے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی پکار اٹھے مطا نصر اللہ 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 تیری مدد کدھر ہے اللہ تیری مدد کب آئے گی اب ہم تیری مدد کے منتظریں اللہ پاک نے آواز دے کر فرمایا اللہ انہ نصر اللہ قریب او میرے محبوب او میرے محبوب کے ماننے والوں فکر نہ کرو اللہ انہ نصر اللہ قریب بے شک خدا کی مدد ان قریب پہنچنے والی ہے اللہ انہ نصر اللہ قریب آگے دوسرا مسئلہ بیان کیا یہ کل انشاءاللہ تعالی وآخر الدوانان الحمدللہ رب العالمين